اسرائیل کی درندگی دو ہفتے سے جاری القدس اسپتال پر بھی حملہ دو مزیل داخی گئے وستی غزہ میں تین منزلہ عمارت تباہ ہو گئے تازہ حملوں میں سات فلسطینی شہید چوبیس گھنٹوں میں بہتر شہادتیں شہدہ کی تعداد چار ہزار تک جا پہنچی تیرہ ہزار سے زیادہ زخمی اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں پچیس فیصد عمارتیں اٹھانوے ہزار سے زیادہ رہائشی یونٹس تباہ ہو چکے صحت کی سہولیات پر انسٹ حملے کیے گئے سترہ سپتالوں ایمبولینسز کو نشانہ بنایا گیا چار سوے کیانوے شہادتیں ہوئیں ایک سو ستر تعلیمی اداروں پر بمباری کی گئی غزہ میں معصوم اسکراہٹیں ملوے تلدب گئی ڈیفنس فور چیڑرن انٹرنیشنل کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ہر پندرہ منٹ میں ایک بچہ شہید یوکرین پر انسانیت کا درس دینے والے بھی اسرائیلی درندوں کی حامی اکثریت کی زبانوں پر آب لے پڑ گئے جو بائیڈن کے بعد برطانی وزیر آزم کا بھی دوہرہ میار اسرائیل آمد فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو سے ملاقات اظہار اقجہتی رشی سونگ سعیدی عرب بھی پہنچے محمد بن قاسم سے ملاقات غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوچ کہتی ہیں ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لائے جائے پاک فوج کی فلسطینیوں کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر ربانہ روس نے بھی امدادی سامان بھیجوا دیا صدر مملکت عارف الوی کا فلسطینی سفارت خانے کا دورہ جنگ بندی پر زور دیا فلسطین میں اسرائیلی بربریت کے خلاف بہرین کے آوام مشتہل بہرین میں اسرائیلی سفارت خانے پر پیکٹرل بموں سے حملہ امارت میں شولے بھڑک اٹھے اسرائیل نے بہرین مراقش اور اردن سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلالیا نہتے فلسطینیوں سے اظہار اقجہتی دنیا بھر میں مظاہرے فرانسیسی داروز حکومت پیرس میں پابندی کے باوجود بڑا احتجاج اردن، الززائر، لندن سمیت، دیگر کئی ممالک میں لوگ سرابا احتجاج نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور سعودی عرب سے دبائی پہنچ کے صاحبزاد علی ڈار کے گھر میں قیام 21 اکتوبر کو اڑان بھریں گے خصوصی پرواز اسلام آباد میں لینڈ کرے گی لیگی قائد وفاقی داروز حکومت میں کچھ دیر قیام کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہوں گے مینار پاکستان پر جلچے سے خدام میں سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے نواز شریف واپس آئیں گے اور رکے ہوئے ترقیاتی کام پایا تکمیل تک پہنچائیں گے شہباز شریف کا پارٹی ترانی کی لانچنگ تقریب سے خطاب بولے سب سے بڑا استقبال کر کے نواز شریف کا مان رکھنا ہے لہو گرما دینے والا پارٹی ترانی پیش کرنے پر مریم نواز کو مبارک بات پیش کی مسلم لیگ نون سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کے پاس نہیں ہے ماضی بھی مسلم لیگ نون تھی حال بھی مسلم لیگ نون اور انشاءاللہ تعالی ہمارا فیوچر بھی مسلم لیگ نون ہو نواز شریف آئے گی تو ملک کا پہیا چلے گا انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو دنیا پاکستان کا نیا اروج دیکھے گی مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب بولی ماضی بھی نون لی کا تھا اور مستقبل بھی نون لی کا ہے مخالفین بھی جانتے ہیں نواز شریف آئیں تو ہی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا مریم نواز نے فلسطینی عوام سے بھی یک جہتی کا اظہار کیا نواز شریف کے استقبال اور منار پاکستان جلسے کی تیاریاں سٹیج کی تیاری کا کام جاری پھراچی سے دو ٹریڈیں لاہور روانہ بلوچستان گلگت بلکستان اور دیگر شہروں کے کافلے بھی چل پڑے مریم اورنگ زیب رات گئے منارے پاکستان پہنچیں انتظامات کا جائزہ لیا ڈی آئی جو آپریشنز علی ناسل وزوی کا بھی منارے پاکستان کا دورہ سیکیورٹی انتظامات سے متعلق بریفنگ لی کرکٹ ورلڈ کپ ڈو اینڈ ڈائی مرحلہ اہم میچ میں آج پاکستان اور آسٹریلیا مددے مقابل ہوں گے شاہین شافریدی، عبداللہ شفیق، سلمان علی آقا اور زمان خان سے احتیاب ہو گئے میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہو گا دونوں ٹیموں کے ورلڈ کپ میں پوزیشن کے لیے میچ انتہائی اہم ہے حسن علی کہتے ہیں پرپورمنس کی بنیاد پر ہی دنیا نے نمبر ون پاسٹ بولنگ اٹیک مانا اہم میچ میں بابر اور رزوان کو کارکردگی دکھانا ہوگی شاہین اور حارس بھی کینگروز کے چھکے چھکڑائیں گے شاہیکی نے کرکٹ کے امام الحق اور عبداللہ شفیق سے بھی امیدے بھارتی شاہیکی نے کرکٹ شاہینوں کے مددہ نکلے بول نیو سے گفتگو میں قومی ٹیم کو مشورے بھی دیئے پرکٹ ورلڈ کپ بھارت نے بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا پونے میں کھیلے گئے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے آج وکٹوں پر دو سو چپن رنس بنائے تھے بھارت نے تین وکٹوں کے نقصان پر تین تالیسے اوور میں حدف حاصل کر لیا نواز شریف کو بڑا ریلیف وطن واپسی پر گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا توشہ خانہ کیس اور عزیزی ریفرنس میں چوبیس اکتوبر تک حفاظتی زمانت مجزور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب بیورو کو ایکشن سے روک دیا نیپ روزیکیوٹر نے کوئی اتراز نہ اٹھایا احتساب عدالت میں بھی توشہ خانہ کیس میں دائمی وارنٹ محتر کر دیئے سپا سالار کا پاک پیزائی کے آپریشنل بیس کا دورہ چودہ ممالک کی مشک انڈسٹریل کا مشاہدہ کیا آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی ائر چیف نے مورڈنائزیشن کے لیے سپا سالار کے تعاون کو سرہا آئی ایس پی آر کے مطابق ائر چیف نے کہا مشقی ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع فراہم کر دی ہیں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن گھڑیوں میں جھڑپ مطلوب دیشتگرد سرغنہ حضر الزمان اور خاروے سمیچ ہے دیشتگرد جہنم واصل پاک فوج کے تین سپوت بھی بطن پر قربان چودہ میں لائنس نائی قلطبسم الحق سپاہی نائی مختر اور عبدالحمید شامل جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران سپاہی فرمان علی شہید ہو گئے اور کراچے کے علاقے صدر میں پولس مقابلہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار پولس کے مطابق ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور چھینہ گیا سامان برامت شناخ سمیر کے نام سے ہوئی کورنگی میں بھی مقابلے کے بعد زخمی ڈاکو سمی دو ملزمان حسیب اور اسد پکڑے گئے موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے